اس کو جب ہمیں تھوڑا اندازہ ہو جائے گا دعائیں واقعی جب ہم شروع میں اللہ کے ساتھ رشتہ بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتے ہم کیا مانگی لیکن جب دوستی ہو جاتی ہے تو پھر خود بہت زبان باندھی نہیں ہوتی جیسے آپ شروع شروع میں دوستی کرتے ہیں تو تھوڑی سے ججک ہوتی ہے یہ سمجھ نہیں آتی کیا مانگی ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سے ہمیں خاص چیزیں مانگ سکتے ہیں اللہ سے عام باتیں نہیں کی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ سے تو ہر قسم کی بات کرنی چاہیے وہ ہی ہے ہماری ذات ہماری بہترین ذات ہے جو ہماری ہر چیز کو سن کر ہمیں برداشت بھی کرتا ہے اور ہمیں پروٹوکول بھی دیتا ہے تو انشاءاللہ جب نبی صلی اللہ نے جو دعائیں کیا کرتے تھے وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں مزید اس میں مانگنا آجائے گا اس کے علاوہ صدقہ ٹارگٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدقہ خیرات اتنا زیادہ کیا کرتے تھے کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ اس کی رفتار ہوتی تو ہم نے بھی رمضان کے اندر زیادہ زیادہ صدقات کرنی ہے انشاءاللہ جتنی استطاعت ہیں ہمارے پاس کوشش کرنی ہے اگر ہمارے پاس چند روپے کی استطاعت ہے تو چند روپے دیں اگر ہم زیادہ اختیار رکھتے ہیں تو جتنا بھی ہم رکھتے ہیں اب کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو کہ ہمارے کہیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم کیسے صدقہ کریں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مایوس پہ نہیں ہونا کہ ہمارے پاس تو صدقات نہیں ہم کیسے صدقہ دے سکتے ہیں اگر ہم مالی صدقہ نہیں کر سکتے تو جسمانی صدقہ ذہنی اور زبانی صدقہ تو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پاکٹ منی میں سے ون روپے بھی ہم روز کے اگر دیں جب بھی مارے پاس ہو کسی دن اپنی پاکٹ منی کو خرچ نہ کریں صدقہ دے دیں تو عجر و ثواب کم آلیں لیکن اگر بالکل بھی اس کی طاقت نہ نہ ہو تو جسمانی صدقہ دے سکتے ہیں کیسے افطاری میں دھرواروں کی ہیلپ کر کے یا کسی کے کام میں کسی کی مدد کر کے سہری بنانے میں کسی کے ہیلپ کر کے یا روزہ داروں کے لیے کوشش کر کے ان کو آسانی پہنچا کر جسمانی مشقت کے ذریعے بھی صدقہ دے سکتے ہیں ہم اسی طرح ذہنی اور زبانی صدقہ ذہنی صدقہ کی اپنے ذہن کا استعمال کر کے کسی کے ہیلپ کریں یعنی کسی کو کوئی چیز سکھا دی قرآن پڑھا دیا کسی کو دعا سکھا دی کسی کا لیسن سن دیا کسی کو قرآن میں یا باقی معاملات کے اندر اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس کی مدد کی تو یہ ہمارا ذہنی صدقہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح زبانی صدقہ اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھیں اپنے زبان کے شر سے مسکرا کر اچھی بات کر کے اچھی بات دوسروں تک پہنچا کر اپنی اپنی زبان کے اندر تاسیر پیدا کر کے خوش کلامی کے ذریعے بھی ہم صدقہ کر سکتے ہیں تو صدقہ کرنے کی نیت ہونی چاہیے اللہ وسیلے خود بنا رہے تھا چھوٹے چھوٹے کسی کی مدد کرنی ہے یعنی کوئی بھی ہیلپ کا کام چاہے وہ رسک جو ہوتا ہے رسک رسک کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دی اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ آپ کا علم ہے وہ آپ کی باڈی ہے وہ آپ کی زبان ہے تو اگر مال نہیں دے سکتے تو کسی کی کیسے بھی آپ مدد کرنے وہ صدقہ ہے کسی طرح بھی رستے سے پتھر اٹھا کے سائے پہ کر دیں صدقہ ہے مسکرا دیں کسی کی تلخوادوں پر صدقہ ہے معاف کر دیں صدقہ ہے دل صاف کریں صدقہ ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خراد کرنے کی کوشش کرنی ہے بلائی کا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے خیر کا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے آسانیاں بانڈنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ یہ ٹارگٹ مارا ہونا چاہیے اسی طرح رمضان میں ہمیں کچھ چیزوں کا بائیکارٹ بھی کرنا ہے سب سے پہلی چیز عقیبت عقیبت آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے عقیبت سے کتنا ہمارا ایمان خراب ہونا شروع جاتا ہے عقیبت سے پرحیز کرنا ہے غلط بیانی جوٹ جوٹ اور غلط بیانی اس سے بھی پرحیز کرنے اس کا بائیکارٹ کرنا ہے ہمیشہ کے لیے دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے اسی طرح بد کلامی ریاکاری اور بد غمانی نیگٹیل سوچنا دوستوں کے بارے میں بہت زیادہ مصبت رہنے اس کے علاوہ بھی کچھ احتیاطی تدابیر آپ کر سکتے ہیں جو جو برائی ہے آپ کے اندر آپ کو لگتا ہے اگر تنس کی برائی ہے یا برے الکباد دینے کی جو بھی باتیں ہیں آپ کو پتا ہوگا آپ نے ان چیزوں سے بائیکارٹ کرنا ہے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ تفیق اطاہ کریں گی اور ایک بات یاد رکھیں کوشش کریں گے کام نہیں ہوگا پھر دعائیں کرنی ہے اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا میرے باس کی بات صبح ساری کے وقت پی رات کفتاری کے وقت پی ایک دعال آزمی کرنی ہے اللہ میری نیکیوں میں اضافہ کر دے میرے اختیار میں نہیں اللہ میری نیکیوں میں اضافہ کر دے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ تو کچھ والے ٹاسک تھے انشاءاللہ اس پہ ہم نے کام کرنا ہے اور اپنے رمضان کو سپیشل بنانے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں تفیق دے پھر ہم عید کریں اچھی سی اور ہم مل کے بھی عید کریں عید ملن پارٹی کریں ہم اور پھر ہم بسکس کریں گی کتنی نیکیاں کی ہم نے کتنی کتنی کوشش کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو پاک کروانا ہے واش کروانا ہے اپنا اندر باہر خود کو دلوانا ہے کیسے اچھا روزہ رکھیں اور رات کا قیام کریں کچھ ضروری باتیں ہیں لاس پہ انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں ان سب کام میں مستقل مزاجی کیسے کام کی جائے چہر پانچ دن تو نہیں نا کام کرنا یہ نا ہم چار پانچ روزے یہ موٹیویشن ملی ہے تو اچھے سے گزریں تو بعد میں پھر نارمل سی تو مستقل مزاجی کے لیے دو پوائنٹ ہم نے ذہن میں رکھیں ایک یہ ہے کہ اپنے ساتھ کسی کو رکھیں مشن میں اس مشن میں کسی کو ساتھ رکھیں ایک دوسرے سے پوچھیں مثلا آپ کی گروپس ہیں انشاءاللہ سے آپ کو اللہ اللہ نے یہاں پر اچھی صحبت دی ہوئی ہے نیک لوگوں کی صحبت ہے آپ کے پاس مل کر آپ اپنے احتساب کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھیں آج آپ نے کیا نیک کی کہ یہ آپ نے کیا اچھا کام کیا آپ نے کیا صدقہ دیا موٹیویشن ملتی ہے ریاکاری مقصد نہیں ہے کچھ کام ایسے رکھیں جو کسی کو نہ بتائیں جو کہ پرسنل ہونے چاہیے کچھ کام ایسے ہوں جو صدقے کی نیا سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ میں نے یہ کام کیا پھر کوئی آپ کی طرف سے دیکھ کے کرے گا تو آپ کو بھی عجر ہوگا یہ بھی تو صدقہ ہے نا کہ آپ اپنی نیکیوں کو شیئر کریں اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے کہ میں نے ریاکاری نہیں کرنی بس نیت یہ ہے کہ میری وجہ سے کوئی اور بھی نیکیوں میں آگے بڑھے اپنا اپنا پارٹنر سیلیکٹ کریں جی آپ پارٹنر سیلیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گروپ کے اندر ڈسکشن کر سکتے ہیں ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ایک دوسرے جو نہیں بھی بات کر رہا جس کو پارٹنر نہیں مل سکتا وہاں پہ میسیجز پڑھ کے آپ کی ڈسکشن پڑھ کے موٹیویٹ ہو سکتا ہے اچھا جی مزاق کر سکتے ہیں رمضان میں مزاق جو ہے نا مزاق میں جوٹ بولنے کی اجازت نہیں مزاق ایسا ہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کو دکھ نہ ہو جس میں غلط بیانی نہ ہو جوٹ نہ ہو جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاقیہ کرتے تھے ایک دفعہ ایک عورت مجھے ایک ذکیاد نہیں ہلکا سمجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنے آمد کی بات کی تو کہا کہ تمہارا آمد وہ ہے نا جس کی آنکھوں میں سفید دی ہے تو وہ پریشان ہوئی کہ میری آنکھوں میں یہ آمد کی تو آنکھیں ٹھیک ہیں تو پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کہ ہر انسان کی آنکھوں کے اندر ایک دائری میں رہتے ہو لیمٹ میں رہتے ہو کسی کو تکلیف نہ ہو جھوٹ نہ ہو کسی کا مزاق نہ ہو تو یہ سب چیزیں ہو تو انشاءاللہ ان سب سب چیزیں جی آواز آ رہی ہے آپ کو جی تو انشاءاللہ اس نشن میں اپنے ساتھ دوسروں کو شامل کرنے اور مل کر احتساب کرنے اس کے علاوہ سہری کے معاملے میں تھوڑی سی باتیں جو ہے نا وہ ہمیں سیکھنی ہیں تقویٰ والا روزہ کیسے ہوگا اس کے سہری کیسے کریں سب سے پہلے نیت خالص اللہ کی رضا ہو نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ قرآن و حدیثیں ثابت نہیں ہیں نہ ہی کوئی دعا ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور فرضی روزے کے لیے رات کو نیت یعنی سہری سے پہلے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں فجر کی آزان سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ عدیت جو ہوگی نا آپ کی دل کے ارادے کا نام اس کے پروپر کوئی دعا وغیرہ مسنون نہیں ہے اس کے علاوہ اس وقت جیسے کہ ہم نے راگے سیٹ کیا ہے کہ دعائیں کرنی ہے رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے پھر اسی طرح اس وقت زبان پہ ذکر جاری ہو بہت سے دعائیں مانگنی ہے استقفار کرنے سیخری میں تخیر کرنا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور بہت پسندی دامل بھی ہے سیخری میں تخیر کرنے سیخری میں تخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ رات کو سیری کر کے سو جانے اور صبح اٹھیں یہ ہے کہ ازان سے پہلے تک سیری کرنی چاہیے پھر اس طرح خجور مومن کی بہترین سیری ہے اور سیری کی دعا وہی ہے جو کھانا کھانے کی ہے یعنی بسم اللہ اس کے لیے پراپر کوئی دعا نہیں جیسے افطاری کی دعا ہوتی ہے ایسی سیری کی کوئی دعا نہیں ہے بس یہی بسم اللہ پڑھیں اور اپنی سیری شروع کریں افطاری میں ہم نے پہلے بھی ٹارگیٹ سیٹ کی اپنے لیے اور دوستوں کے لیے دعا کرنی ہے روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی ہے روزے کی افطار جب وقت ہو جاتا ہے سورج گروب ہو جاتا ہے تو روزہ افطار کرنے کے بارے میں دیس ہے کہ میری امت کے وہ لوگ تب تک بلائی میں رہیں گے جب وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے جلدی کرنے سے مراد جیسے پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ پہلی افطار کر سکتے ہیں بلکل اس کا تو زیادہ عجر ہے سنت پر عمل ہو جائے گا یعنی جب وقت ہو گیا سورج گروب ہو گیا افطار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی آپ پھر بھی افطار کر سکتے ہیں افطاری کا تعلق نہیں تعلق کیا ہی گروب ہو جیسے سورج تو روزہ کا وقت ہو جاتا ہے پھر آپ کو پتا ہو کہ جس جو پہلی افطار ہے یا کوئی بھی ہے آپ افطار کر سکتے ہیں کھانہ بنانے میں زیادہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا یہ بھی ٹارگٹ میں لکھیں کہ جیسے نہیں بنانے کیا اجروں سواب کم ہو جائے دعائیں نہ مانگ سکیں اور افطاری کی دعا بھی پڑھنی ہے اور کوشش کریں خجور سے روزہ افطار کریں اگر خجور اویلے بل نہ ہو تو پانی سے بھی روزہ افطار کیا جا سکتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خجور سے روزہ افطار کرتے اگر تازہ خجوریں نہ ملتی تو خشک خجوروں سے روزہ افطار کر لیتے اور اگر خشک خجوریں بھی نہ ہوتی تو پھر پانی سے روزہ افطار کرتے روزے افطار کرنے کی جو مسنون دعا ہے یہ دعا آپ یاد کر لیں اگر دعا یاد نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں اس کو کہیں پہ لکھے لگا لیں جہاں پہ آپ نے افطاری کرنی ہے تو پھر یہ کہ آپ اس کو دیکھے بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری دعا ہے وہ مسنون نہیں ہے یہ مسنون دعا ہے جی آپ میں سوال کی اکثر لوگ ازان کے بعد بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں یہ آج کل ہمارا صبح تفسیر کی کلاس میں یہی ٹاپکس چل رہے ہیں کہ افطار سہری بلکہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے گئے تھے رمضانہ حیاتی گروپ میں جو لوگ ایڈ ہیں ان کے ساتھ روز سلائیڈ شیئر کی جاتی ہیں اس کا ہے کہ جب آپ وقت حتم ہو جائے تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں بس وہ پی سکتے ہیں بس اس کے علاوہ نیچے سے دوبارہ پکڑ کے کوئی چیز نہیں کھا سکتے ہیں جلدی جلدی بس وہ ختم کریں بات تک نہیں کرنا سہری آخری ازان کے ساتھ تعلق نہیں آپ دیکھیں گے جو فجر کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تب فجر کا ایکزیکٹ وقت جو اول وقت ہے نا تب سے تب آپ کی سہری ختم ہو جانے چاہیے اب یہ کچھ قسن کیا جاتا ہے کہ اگر رمضان کے اندر پیریئرز جب آ جاتے ہیں ہیلس کی حالت میں تو ان دنوں میں عورتیں کیا عامل کریں روضہ تو رکھ نہیں سکتے قرآن بھی نہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اس کے پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے تو اس کے لیے کہ صدقہ خیرات کریں جو دعائیں زبانی یاد ہیں وہ کریں اذکار کریں گناہوں سے بالکل بیسی بچیں جیسے روضہ کی حالت میں بجا جاتا ہے یہ نہیں کہ جتنی بھی اپنے ایکٹیوٹس چھوڑی تھی ڈرامے چھوڑے تھے وہ جنماز نہیں پڑھنی تو ان دنوں کے اندر سانگ سن لیے اور ڈرامے دیکھ لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان دنوں میں ڈرامے دیکھ کر ہم وقت گزار سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم رمضان کے اندر ہیں زدہ سے زدہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں بلکل ویسے ہی جیسے روزے کی حالت میں بجا جاتا ہے دروہ شریف پڑھ لیں اور اسی طرح روزہ دار کے لیے سہری اور افطاری بنا کر بھی عجر کمایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کام ہو سکتے ہیں آپ سوچیں صدقہ خیرات کر کے لوگوں کی ہیلپ کر کے رمضان کا انتظار کیسے کریں اس کو پانے کے لیے بہت سے دعا کرے اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا اور ہمیں رمضان کو پانے اور اس کا ادا کرنے کی تفیق عطا کرنا پھر اسی طرح اس کی پلائننگ کریں جیسے آج ہم نے کی اب اس کو مائنڈ میں بھی تیاری کریں اس کی قرآن کے لیے مقرر جگہ اور جائے نماز وغیرہ وعش کرنے تاکہ سمیل وغیرہ نہ آئے اور قیام لمبا کریں تو حلکی حلکی سے اگر ہم خوشبو لگا لیں تو اس سے بڑی اچھی فیلنگز آتی ہیں یا پھر آپ جہاں پہ ابادت کریں گے نا روم سپڑے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہی میں ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم ہمارے عردگد گند ہوتا ہے تو حشبو بھی اچھی نہیں ہوتی محول اچھا نہیں ہوتا تو ہماری ابادت کا تھوڑا حشبو اور ٹائپ کا ہوتا ہے جب ہم فریش ہوتے ہیں ہم بھی تیار ہوتے ہیں اچھی ماری ڈریسنگ ہوتی ہے مطلب ڈریسنگ سے مراد اچھی صاف ستری کپڑے ہوتے ہیں اور اچھے طریقے سے ہم نے اپنے بال وغیرہ باندے ہوتے ہیں اور سٹالر وغیرہ سیٹ کیا ہوتا ہے تو وہ عبادت کرنے کا بڑا مزہ ہوتا ہے اس لیے اپنی ڈریسنگ بھی صاف ستری ہونی چاہیے اور جائے نماز وغیرہ بھی اور قرآن بھی سامنے سامنے رکھیں تاکہ اپنا قرآن آسانی سے لیں اور اسو پڑھ سکیں اسی طرح اپنی ایمان کو اسی طرح ہم بڑھانے کے لیے کہ یہ رمضان تک ایسے ہی موٹیویٹ ہم رہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں جو رمضان سے ریلیٹڈ ڈسکشن کرتے ہیں جو عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح کے لیکچرز اور سیشن کے ساتھ منصری کریں تاکہ رمضان کے اندر بھی موٹیویشن نسی رہے انشاءاللہ ہم رمضان کے اندر بھی کوشش کریں گے وقتن فوقتن موٹیویشن کے لیے مختلف ایسے ہی ٹاپکس رکھیں تاکہ اگر ہم کمزور ہونے لگیں تو دوبارہ سے ہمارا ویسے سیلف اسیسمنٹ ڈے ہوتا ہے فرائی ڈے کو صبح فجر کے بعد آٹھ سب ہمیں تب بھی جوائن کر سکتے ہیں اس میں ہم پورے ویک اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیا اور کیا کمی ہماری رہے گی اس سے بھی موٹیویشن مل جاتی ہے رمضان و مبارک کا والکہ ہر مہینے کا چاند دیکھنے کی دعا یہی ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان و مبارک کا قیام اللہ رمضان کا سیام اللہ رمضان میں عبادات کرنے کا شرف بخشے اللہ ہمارے لئے تقوی والا روزہ ہمیں عطا کرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں عبادات کا اتنا جذبہ عطا کرے اتنا جذبہ عطا کرے کہ ہم صبح و شام بس اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے اللہ کی عبادات کرتے رہے اور بالکل فریش مائنڈ سے بالکل ایکٹیو مائنڈ سے بیزار نہ ہو اللہ ہم قرآن پڑھیں تو ہمارا دل دماغ ہماری روح ہمارا ذہن فریش ہو جائے اور پھر اسی طرح ابھی اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے بہت سی دعائیں کرنی ہے اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے جو سیکھی ہیں جو ٹارگرز بنائی ہیں اپنی گھر والوں کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور رمضان کے اندر بہت سی دعائیں اپنے لئے اپنے کلاس کالوں کے لئے اپنے ٹیچرز کے لئے اپنے پیرنٹس کے لئے کرنی ہے جو فوت ہو گئے ان کے لئے کرنی ہے اللہ ان کے لئے اگلی منزلیں ان کے لئے آسان کر دے اور اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے ہمیں جنت تک پہنچا دے ہمارے روزے کو ہمارے لئے سفارشی بنا دے ہم نے اس سفارش کا بہت خیال رکھ رہا ہے یہ ہم سے نراز نہ ہو یہ خوشی خوشی جائے تاکہ اللہ کے پاس جا کے ہمارے سفارش کرے ہم تو بڑے گناہگار ہیں ایسا آپ نے پوچھا ہے کہ آج کل ہے اس کے دنوں میں گھر کے جنتز کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس پر نہیں روزہ رکھنا تو کوئی بات نہیں کوئی ایشیو نہیں گناہ تو نہیں ہوتا اور جنتز کو بتانے میں تو ہم ایک شنم اور حیاء کی وجہ سے نہیں بتاتے تو بقی شریح مسئلہ کوئی نہیں ہے اس کا کہ نہیں بتایا جاتا رمضان میں آپ نے فانڈیشن کے لئے بھی حسوسی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں بے لوگ اس کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے ان کی کوششوں کو قبول کرے اور ان کے لئے جنت میں اتنا پیارا گھر ہو کہ وہ رشک کریں اور خوش ہو جائیں کہ ہم نے جو محنت ہم کوششیں کی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں اتنا حبصورت کر دیا ایسی کوششیں تو ہم دوبارہ کرنا چاہیں تو بہت سے دعائیں کرنی ہے سب کے لئے اور اللہ کو راضی کرنے کی انشاءاللہ وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا نشہل لا الہ الا انت نستغفرکا و رتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی